الحمدللہ اللہ اللہ حدانا الہ ود اہل بیت نبی المجتبہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسول والانبیاء وعلا لیت طیبین الطاہرین وعلا اصحابی او لل کرم وصدق وصفا کثیرا کثیرا لیوم القضا خصوصا علا سید شہدہ ابن بنت فاطمت الزہرہ سید شہدہ شہید بکربلا اما بعد فاؤد باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اصلکم علیہ اجراً اللہ المبدت فی القربا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَوْ فِيَا حُسْنَةً درود و سلام باوازِ بلند کر لیجئے اصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حبیب اللہ تمامی آباب محبت اور زوب کے ساتھ بارگاہِ رسالت میں آپ میں نظرہ نائم درود و سلام پیش کرمائیے اصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ حفظل ہے کل جہان میں گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب صدیان حسین کی ہے زمانہ اب صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا مل کے درہ کے دیجئے اب اب صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا اب صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا قلبی دلوں پہ راج تھا زہرہ کے لال کا اے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی اے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی جاری ہے اہل جبر پر حیبت حسین کی اللہ ہرے یہ شان جلالت حسین کی جو ان پہ مر مٹا وہی تھیرے کا سرخ روح جنت میں لے کے جائے گی نصبت حسین کی ایک بار پھر پڑھ لیجئے الصلاة باد ازمد و صلاة لائقِ صد تازیم و تقریم جملہ ساداتِ والا مرتبت جمعی علماء زی قدر و زی منزلت جمید سناخانان مصطفیٰ مذبان مکرم جناب محترم محمد فیاض صاحب جمید حاضرین اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے حدیع تبریق پیش کرتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے ذکر آل بیعت کہ یہ حسین بزن سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یہ درہ بچوں کو تھوڑا پیچھے کر دیں گے جو پوائنٹ ساتھ ہیں کیونکہ قریب قریب کب مجمع تھنڈا ہے تو سارا ہی کام بیٹا آپ بھی پیچھے ہو جاؤ بڑے ادرات جو سنجیدہ جنہیں گفتگو سننے کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے سنتے ہیں بیٹا یہ آپ اس کو پیچھے کر دو یا خود بھی پیچھے ہو جاؤ اربانی ناراض نہیں کیونکہ گرامل مرتبت حاضرین و سامین اللہ بادعو لا شریف کا بے مثال لطف و کرم ہے کہ اس خالق ارض و سمانے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب اور محبوب کی آل بیعت کی مودد کی نعمت سے نوازہ ہے محبت و موددتِ نبی و آل و اصحابِ نبی ماشاءاللہ جاک کے بیٹھیں اور یہ ذکرِ آلِ بیعت کی محفل ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی آلِ بیعتِ ادھار کی محبت محبت سب فرضوں میں سے بڑا فرض ہے باقی فرائض اگر رہ جائے نماز اگر کسی وجہ سے رہ گئی شریعت اذر قبول کرتی ہے سوئے رہ گئے جاک کے شریعت اذر قبول کرتی ہے کہ جاک کے پھر پڑھ لو اذر ہے حاج رہ گیا ایک سال اگلے سال کر لو زکاة رہ گئی ایک سال اگلے سال دے دو روزہ کسی اذر کی وجہ سے رہ گیا پھر رکھ لو امام کرتبی فرماتے ہیں محبت اہل بیت یہ وہ فرض ہے کہ اگر اس میں کوتائی رہ گئی کبھی اذر قبول نہیں ہے حضرات اگر سوچئے کہ جس فرض کا اذر بھی قبول نہیں اگر رہ جائے ترق پر عذر قابل قبول نہیں تو مجھے بتائیے کہ پھر اس فرض کو زندہ کرنے کے لیے اس فرض کی ترخیم دینے کے لیے اگر مقدت و محبت اہل بیت کے اس عشق کے رنگ کو بڑھانے کے لیے مناقب و فضائل اہل بیت قرآن و سنت سے بیان کیے جائیں تو پھر چہرے پہ رونک آنا بنتی ہے یہ چہرے کا لٹک نہ بنتا ہے بتائیے میں بغیر کسی لگی لپی کے کہتا ہوں شیعہ اگر مناقب احل بیت بیان کرے اس پہ تو دل میلا کرتے ہو کہ یار یہ کہیں بغز میں نہ کر رہا ہو اور بھائی سنی شانے آل بیت بیان کرے پھر چہرہ کیوں لٹکائے بیٹھے ہو پتا چلا بیماری اور یاد رکھو آل بیت اتھار کی محبت تمام فرائض میں سے بڑا فرض اور اگلا جملہ یہ فقیر عنیف قریشی گفتگو کر رہے لائیف گفتگو چل رہی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے صرف دور بیٹھے ٹاؤن ٹاؤن کر سکتے علمی میدان میں آ کر ہماری بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں راد کوئی نہیں کر سکتا میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو سنیئے آل بیت اتحار کی محبت کائنات کی سب نیکیوں میں سے بڑینے کی سب سے بڑینے کی محمد و آل محمد کا پیار ہے اے کسی ملہ کی اندر جراسی کہ وہ بڑھو کر کے نئی محمد میں اس کو مسل کی جسے کہتے نا دلائل کی جوٹیوں سے اس کا بھوٹہ دور کے رکھ دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی اور آل نبی کا پیار کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے اور یہ صرف نیکی بڑی نہیں ہے اس کا عجر بھی اپنی حدیث کی کتاب ترمذی جو سیاستہ میں سے کتاب ہے اس میں لے کر آئے میرے نبی رحمت نے رشاد فرمایا من احب بنی و احب حازین و اباہما و امہما کانمعی فی درجتی یوم القیامہ جس نے مجھ سے پیار کیا میرے ان دو شہزادوں حسن حسین سے پیار کیا ان کی ماما بابا سے پیار کیا اب اس کا ذرا عنام سن آج جناب کہتے ہیں یہ کرو تو تمہیں جنت ملے گی تم مسواق مارو تو جنت ملے گی پکڑی پینو تو جنت ملے گی یہ کرو تو جنت ملے گی اور بندے کے بچوں یہ حدیث تیر مسی کی ہم پانچ تن کا پیار ہوا قیامت والے دن جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہو بلا شک کو شبہ بڑی سے بڑی میکی کرو اس کا بدلہ جنت ہے پر پانچ تن پانچ کی محبت کا بدلہ صرف جنت نہیں جنت کا مالک بھی مل سید قبل عالق شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں باقی سعداد بھی یہاں پر تشریف فرمائے میں مسلق آلہ حضرت کو نہ صرف پڑا ہے بلکہ اس کا پیرہ بھی دیا ہے سید آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سید جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے اس کی تعظیم ختم نہیں اگلا جملہ ناصبیت کوش شیعہ لابرت آلہ فرماتے ہیں کہ اگر سید کے عقیدے میں بھی تھوڑی بہت خرابی آجائے پھر بھی اس کی تعظیم باقی ہے جب تک کہ وہ درجہ کفر تک نہ چلا جائے اس کی تعظیم باقی ہے لیکن اگلا جملہ بڑا زبردست ہے آپ فرماتے ہیں اگر درجہ کفر میں چلا گیا اور جو کافر ہے وہ جہنم کے باہر نہیں رہ سکتا اور زہرہ کی اولاد جہنم میں تاخل نہیں ہو سکتی فرمائے یہ دونوں روایات کی روشنی میں یقین پیدا کر لو کہ یہ سید تھا ہی نہیں اگر سید ہوتا رب اس کی پہر تعالی فرما دیتا اسے کفر کے گندگی میں نہ گرنے دیتا ہمارا موقف اور ہمارا مسلک بڑا واضح آلہ حضرت فانز بریلوی کی فتاوہ رضویہ کی تیس وی جل مسلک تو سادات نام کا پورا رسانہ لکھا آلہ حضرت کاش کہ یہ احمد رضا احمد رضا فانز بریلوی کی ذات کا سہارہ لے کر رافضیت اور ناصبیت کو پروموشن کرنے والی مخلوق سن لے آلہ حضرت وہ ہستی ہے کہ جس نے ایک آن میں آل بیت کا دامن پکڑا ہے دوسرے آن میں اصحاب پیغمبر کا دامن پکڑا ہوا ہے اور میرے عقیدے میں کمس کا مدانت نہیں میں کسی کے باق اور وہاں جا کر ہمیں مدانت کروں اوپر اوپر سے اور اندر اندر سے اور نانا صاحب اللہ ہمیں موت دے دے اس دن جس دن ہمارے گھر کا عقیدہ اور ہو مسجد کا عقیدہ اور ہو بازار کا عقیدہ اور ہو ٹی وی کا عقیدہ اور ہو ہم دنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو گھر میں عقیدہ ہے وہی ممبر پہ عقیدہ ہے جو جلسے میں عقیدہ ہے وہی ٹیلیویین کے منچ پہ عقیدہ ہے ہاں سینستان کے کہتا ہوں کل بھی سہارہ کے بچوں کا غلام بننے کو سعادت سمجھتا تھا آج بھی سیدہ زہارہ کی اولاد کی نوکری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھو کائنات کی آج یہ سبق سیکھ جانا ہے کائنات کی سب سے بڑی نے کی اچھی بول رہے پانچ تن پاک کا پیار ہے اولا کون سا ہے ترمزی شریف من احب نی و احب حاصن و ابا هما و امہ هما پانچ یہ جن کو جرسین تن کرتا ہے باقی کدھر گئے وہ ذرا حضور کی خدمت میں بھی کرے نا یا رسول اللہ باقی کدھر گئے جب میرے نبی نے پانچ بیان کیے تو پھر سنو اور جس کہ اور شاہ صاحب رولا یہ کہ یہ آج معاذ اللہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ گویا یہ حضور کو مشورہ دی کہ نہیں حضور کو یوں نہیں یوں کہنا چاہیے تھے میں نے کہ پھر یہ مشورہ اس وقت بھی دینا یہ ہم رسول اللہ جب آیت تطہیر رکھنے لگے تھے تو صرف چار کے اور رکھے تھے کچھ اور بھی بلا لیتے سنی مسلمان سوچو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آیت تطہیر نازل ہوئی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان نہیں تھے ازواج مطارات نہیں تھی تو پھر تطہیر کی چار ہی کیوں جب مباحلہ کی آیت نازل ہوئی میرے نبی پاک نے کن کن کو لیا سات علی فاطمہ حسن حسین کیا باقی کوئی نہیں تھا تو دو اس کا جواب حضور نے یہ چار کیوں چھلے چادر کے نیچے بھی چار کیوں رکھے یہ حدیث میں بھی یہ چار کیوں چھلے اور خود پانچ میں بن کر ہر جگہ پانچ تان پانچ تان پانچ تان یہ کیوں ہے کیا میرے نبی کی یہ عطائیں تمہیں سمجھا نہیں رہی ہے کہ یہ پانچ تان جو ہیں یہ وراؤ الورا ہیں ان کی شان کیاسی نہیں ان کی شان عقل کے ترازو پہ تلنے والی نہیں میں اس بندے نبی بڑا منعوس سمجھ نہ جنہوں ذکر آل بیت سون کے پھر دل مجبور نہ کرے کہ میں پھشید اظہار کر اوہ دے اندر بھی کوئی جرہ سیم اور کیلہ کہ میرے معبوب کا ذکر اور میں رونک چہرے پہ مجھے خوشی نہ ہے یہ کوئی چاہ ہے سبحان اللہ کی آواز ہو جی یہاں بھی یوں ذکر اہل بیت کرتے ہیں یوں ہی بھی کرتے ہیں آج سنو دوسر یار کھل کے وہ اصل درد بیان کرو جو اصل درد ہے بتا لگے نا لیکن کیسے بیان کریں کیونکہ وہاں یزید کو باب ماننا پڑتا ہے ہمیں دیکھو مزہ نہیں آگیا کہ جب کہیں بھی سکون کی دولت چاہیے ہوتی ہے کبھی نبی کا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہیں علی کا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہیں زہرہ پاک کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور کہیں حسن حسین کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں میرے سوال کا جواب ضرور لو ان ملوں سے ان سے پوچھو کہ بتاؤ کہ جب سارے صحابہ تھے حضور صرف پانچ تن ہی چادر کے نیچے کیوں جب سارے موجود تھے حضور مباحلے کے لیے صرف چار کو لے کر کیوں گئے دو جواب ہاں ہم بتتمیز کمپنی کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے ہیں کہ جو آل رسول کی مدد کی آر میں اصحاب پیغمبر کے خلاف زبان کھولے نا نا سنے اللہ اس دن ہمیں موت دے جس دن صحابی تو چھوڑ ہم کسی ولی کے بارے میں بھی بغدر رکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے ہم سے کون پیار کرتے اور کون نفرت خدا کی قسم یہ فقیر ان چیزوں سے بہت آگے چلا گیا ہے ہمارا ایک ہم زہرہ پاک کے بچوں کے قصیدے پڑے گے کوئی ہمیں مسلمان کہے کوئی ہمیں کافر کہے ہم سے کوئی نفرت رکھے ہم سے کوئی جنگ رکھے ہمیں جو مرضی کہے ہمارا راستہ بڑا واضح ہے اور ہم یہ بتا کے چلتے ہے کہ ہاں اس راستے پہ ہم صحابہ کو چھوڑ کے نہیں صحابہ کا دامن پکر کے چلتے گئے اللہ یاللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا نبی اسم حسنین اور فاتما اسم حسنین ہاں اسم حسنین حسنین اور فاتما ہے اسم حسنین 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 مبالے کے لئے چار کو چنا علی زہرہ حسن حسین تطہیر کی چادر میں چار کو رکھا علی زہرہ حسن حسین یا رسول اللہ یہ مشورے والی کمپنی جو ہے ہر جگہ مشورہ دینا چاہتی ہے یا نبی اللہ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی صاحب عیسائیوں سے مبالے کے لئے میرے نبی جا رہا ہے تو کیا میرے نبی کو top of the list ہستیوں کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے بچوں کو ساتھ رکھنے کا کیا مطلب مشورہ تو ہم بھی یہی دے سکتے ہیں کہ کسی جنگ میں بیٹل میں کسی مدازرے میں کسی مبالے میں بچے نہیں جاتے پر یہاں نہیں بول سکتے کیونکہ یہاں نبی خود بھی کچھ نہیں کر رہے وہ وہی کر رہے ہیں جو ادھر سے حکم مل رہا ہے تو جملہ سنو کہ انتخاب رسول یہ انتخاب خدا ہے یہ چوائس آف بارڈ ہے یہ چوزنگ اللہ کی ہے یہ چناؤ بولو یہ چناؤ اب جملہ بول کے میں لائن کھنچنا چاہتا ہوں یہ چناؤ اللہ کا ہے یہ اسی رب کا چناؤ ہے کہ جس رب نے غار کے سفر کے لیے وہ بکر سے تیر کو چن لیا تھا بے شک با 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 بے شک ایک منٹ آتے لے کر جیڑا پندہ او دے تو بٹا پہ ایمان کونے کہ جیڑا میرے نبی دیا نشبتاں دی عدب اور محبت رنگنا بڑے با با اولاد رسول اللہ جس نبی نے ہجرت کی راب بستر کے لیے مولا علی کو چنا غار کے لیے ابوبکر صدیق کو چنا اسی نبی نے مباحلے اور تطہیر کے لیے زہرہ علی حسن حسین کو چنا کئیوں کو مشورت و باہمی دینے کی ضرورت بنتی تھی نا کہ یا رسول اللہ آپ اجرت کی رات جا رہے ہیں تو ابوبکر صدیق کو کیوں اور علی کو چھوڑ کو کیوں جا رہے ہیں یہ کئی مشورے والی مخلوق دونوں طرف ہے نا جو ایدھر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں علی کو ساتھ ہونا چاہیے تھا یہ بستر پہ کیوں چھوڑ کے گئے نہیں جی کئی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایک کو کیوں لے کے گئے کچھ اور کو بھی جانا چاہیے تھا اے چاچے ہو وطا ڈکتے ہیں کی پیجن والا کائنات تا رب پھلے جامن والا رب تا یار اس میں تیری میری کیا پوچھی یہاں چل سکتی ہے تیرے میرے عقل کے کون سے یہاں ڈکوس لے چل سکتے ہیں ہمارے لئے حکم ہے اس چوزنگ نوی منوں تھے اس چوزنگ نوی من نو اے جیرے عدے بولے ہو سبحان اللہ انجلیں گاج باج کیا ہوئے سبحان اللہ اے کئی بیلی ہیں نوشاہ جی کے بلے ایک خاص قسم دا بیماری ہوتی ہے ذکرِ آلِ بیت کا جلسہ ہوگا تلو چٹاوے گی جی فلانے کی بھی شان بیان کریں یارہیا کرو شرم کرو جے تُسی بیان کروانی ہیں اے تقو فیاض نے سختیاں چلیاں پریشانیاں چلیاں گلہ سونیاں سارا کو جو ہے پر اس کے ہمیں سرکار نے بچے ہیں تا ذکر کروانے ہیں دیکھ کروانے ہیں جی منو بلایا اے میرے جناب اللہ خرچہ دیتا کرایا دیتا ہونمی دے رہے جاندے ہمی لفافہ لے کے جاساں کولینہ تُو آمت غیب رہے بھئی میں دیکھ رہا جب انہاں جڑا نامرزی لگ کوئی آتے نیاز کوئی آتے کرایا کوئی آتے خرچہ کوئی آتے لفافہ کوئی آتے خدمت یہ کئی مرضی یہ آنکھو پائی اسی علماء وام مفتیاں سانو پتے جو اسی لے رہے ہیں کہ کن رہے ہیں ساڑے اس دے علال کے ارام ہیں وہ سانو بہتر پتے ہیں اگر ہم تمہیں ایک ایک چیز پر علم اور تعلیم دیتے ہیں ہنج کرو تو ہنج نہ کرو تو بندے دے پتر ساڑے تو بڑے مفتی بندے دیں کہ جناب یہ کیسے جائے دے کہ نہ جائے ہاں کیا کرو کچھ داردور ہوتا ہے ان کئی حضرت وہ ہے نا جڑے آتیل ساڑے پولو لے تو سانو بلاو لوگ پھر بھی نہیں بلا دے حنیف قریشی کہہ کر رہے ہیں اسی یارہ سو نخرے کر رہے ہیں یارہ سو کچھوں نہیں دیتے لے یارہ سو سفارشوں دی ہیں جناب پھر مرضی دے آنا جانا ڈیٹھ مرضی دی کھانا مرضی دا اے پکائیں اے نہ پکائیں انج کھاما گے انج نہیں کھاما گے پھر بھی لوگ چھے چھے مجھے پہلے اقتے حمل ہیں دیں مولوی جی کچھ سمجھو آلِ بیعت وڈے نہیں مارتے ہاں کسی کو سزائیں دینی ہو تو ٹھنڈے نہیں مارتے اور کسی کو نماز نہ ہونا تو ہاتھوں میں ادوانے نہیں پکڑاتے اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نخرے کرتے ہیں آلِ محمد نے دلوں میں ایسا پیار گالا ہے لوگ پھر بھی ہاتھوں پی اٹھاتے ہیں ہم پیسے مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈبل دیں گے آؤ تو سہی زارہ کے بچوں کا ذکر سنا آؤ تو سہی کبلہ پنڈی کے میں ایسے دو تین خطیبوں کو جانتا ہوں جب تک وہ آلِ بیعت کے کسیدے پڑتے تھے چھے چھے مہینے پہلے ان کی ڈائیریاں بک ہوتی تھیں میں مسجد میں بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں آج کل مولویوں کو خود فون کرتے ہیں یارا کوئی جلسہ ہی رکھ دا وہ وہ یار اسی پیسے توڑے پھولو نہیں مانگ دے وہ سالوں جلسہ ہی دے دا وہ تو سہی اور پونکو آلِ بیعت کے خلاف اور پھولو آلِ بیعت کے خلاف تمہیں لگ پتا جائے گا آلِ بیعت کا مارا ہوا پانی بھی نہیں مانتا بیٹا آلِ حضرت فانز بریلوی نے لکھا ہے نا کہ غوث پاک جیڑا توڑا ماریا ہوئے نا اس جان جو گا رہے ہیں دا ہے دنہ اس جان جو گا جیڑا غوث پاک دا ماریا ہوئے او دے بارے ہوئے اے جیڑا انہ دی جد دا ماریا ہوئے اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس واسطے میرا دل کرتا ہے کہ آج سونے آقا امام علی مقام کا ذکر کروں چونکہ میں فیل ذکرِ حسین تو پھر ذرا سن لو یہ حسین کون ہے جو تطہیر والے پنج میں بھی ہے مباحلے والے پنجتن میں بھی ہے وہ حسین جو چکت میں آلی مرتبت میں جانے والے پانچ میں بھی اے کہ نبی کے کندوں پہ کھیلنے والا حسین نبی کے لوحاب سے گھٹی لینے والا حسین نبی کی ظلفوں کو اپنی لوگام بنا کر نبی کے کندوں پہ سواری کرنے والا حسین میرے نبی کے لوحاب سے اپنی پیاس بچھانے والا حسین اور یہاں بھی جملہ ذہن میں رکھو یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں یہ ورا الورا ہیں یہ عقل کے حیاتے میں عقل کے ترازوں میں آنے والی نہیں ہیں شاہ جی ایک جملہ اور دینے لگاؤں آج اگر کسی کو کہو اس بچے کو نازم بنا دو کہتے ہیں بچے کتے نازم بن سکتے ہیں بچے کتے سے فری بن سکتے ہیں بچے کدھر چیرمین بن سکتے ہیں اے تو اور میں بچوں کو نازم نہیں بناتے ترہ ان بچوں کو کون مقابلہ کرے جنہیں میرے نبی نے جنت کا مالک بنا دیا ہے اب یہاں عقل کا تقاضہ نہیں عقل کا ڈکوصلہ نہیں ہے ویسے تو بچے اگر آ جائیں ادھر سنے ہو بچے اگر نمازی کے آگے سے گدریں حکم یہ گے بچوں کو دور کر دو اگر امام کے کندے پہ آ جائیں اتار دو کہ اوئی باپ نماز پڑھ رہا ہے بچہ اسے سنگ کر رہا ہے باقیوں کو حکم ہے بچے کو الگ کر دو اسے نماز پڑھنے دو میرا نبی نماز کے اندر ہے اتنے میں میرے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ولحسن والحسین یسیبانی علازہری حسن حسین آئے میرے نبی کے کندوں پہ چڑھ کے بیٹ گئے یو بائی دو ہم ناس لوگ آئے صحابہ انہوں نے نہیں اتارا دور کر دیا میرے نبی نے نماز ختم کی فقالہ دو و ما میرے نبی نے نماز ختم کر کے فرمایا نانا انہیں دور نہ کرنا انہیں دور نہ کرنا فبیع بی ہما وہاں امی یہ جمعہ سننے کے لائق ہے میرا نبی فرماتے ہیں انہیں دور نہ کرنا گویا میرا نبی بتا رہے ہوں تو ہڑے بچے ہور نے تھے میرے لال ہور نے ان کا حکم اور ہے ان کا حکم اور ہے یہ قیاس اکل کے ڈکوسلوں پر یہ تلنے والے نہیں ہیں مطلب کیا ہے میرے نبی نے وجہ بھی بتا دی فرمایا فبیع بی ہما وہاں امی اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں مجھے یہاں کوئی دوست کہہ رہے تھے جی اے طریقے لبی ایک کے مولوی توڑے نال کیوں مخالفت کرتے ہیں میرے سے طریقے لبی ایک کے مولوی کوئی مخالفت نہیں نہ میں طریقے لبی کا مخالفہ اے جڑے چاند شیطان ناسبی میں جو کسے ہوئے ہیں وہ میرے مخالفہ ہیں اور وہ کسی بھی جماعت میں ہوسف نے باقی تحریک لبی ایک ہو یہ باقی جماعتیں وہ ہماری جماعتیں ہیں اور سن لو یہ جو نعرہ ہے لبی ایک لبی ایک لبی ایک لبی ایک یا رسول اللہ یہ تحریک لبی ایک نہیں بھی تھی تو یہ نعرہ تھا کیونکہ اس نعرہ کا ایجاد کرنے والا علی المرتضی ہے باقی تحریک لبی ایک ہو یہ کوئی اور سنیوں کی جماعت تو میرا آج تک کبھی بھی ایجاد جماعت کسی جماعت سے نہ کبھی کوئی داکرا ہے اور نہ کبھی کوئی مخالفت ہے یہ کئی مولوی صرف جماعتوں کی یار لے کر پیچ میں اپنے مقاصد کو رکھتے ہیں اور جماعتوں کو بدنام کرتے ہیں وہ جماعت والوں کو بھی پتا ہے لیکن کئی اندروں نے خانہ اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ جب تم جماعتی لیول پہ آکے تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو تمہیں جماعتی نقصان کتنا ہوگا یہ ان سب کو پتا ہے تو میں وہ بات کر رہا تھا لیکن میں اب لاک جملہ بور رہا ہوں تحریک لبی ایک موٹیو ہے تحریک لبی ایک ختم نبوت کے لیے نامو سے رشالت کے لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم فرنٹ پہ آنے والے لوگ ہیں اور ان کا نعرہ کیا ہے خدا کا ابی و امی لبیق یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پر میری ماں بھی قربان آپ پر میرا آپ پر میری ماں بھی قربان آپ پر میرا باپ بھی قربان اب ان لبیق والوں سے پوچھو یہ نعرہ کان سے لیے ہیں یہ کہتے ہیں سوا لک سوا کہتے تھے آقا آپ پر ہماری ماں بھی قربان آپ پر ہمارا باپ بھی سبحان اللہ آپ پر ہماری ماں بھی قربان آپ پر ہمارا باپ بھی قربان میں نے کہا کنفرم ہے جی بلکل سوا لاک صحابہ کا نعرہ تھا کہ آقا آپ پر ہماری ماں بھی قربان آپ پر ہمارے یا سبحان اللہ یا رہی در ہی در توجہ رکھے آپ پر ہماری ماں بھی قربان آپ پر ہمارے باپ بھی قربان تو میرا جملہ سون سوالات صحابہ حضور کو کہتے ہیں آپ پر ہماری ماں باپ قربان اور میرے آقا کہتے ہیں فبی ابی ہما و امی حسن حسین پر محمد کی ماں بھی قربان باپ بھی قربان یہ تبرانی کی حدیث ہے یہ تبرانی کی روایت ہے آل سنت کی حدیث کی کتاب کی روایت ہے حضور کیا فرماتے ہیں حسن حسین پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان تو پھر ماننا کہ میرے پیرن یہ شانہ کڑیاں وڑیاں ہیں حضور ان سے اتنا پیار کرتے ہیں حضور ان کو کندوں پر اٹھا کے چلتے ہیں حضور ان کو جناب چونگتے ہیں کبھی سونگتے ہیں کبھی سینے سے چمتا چمتا دوجہ رکھو چمتا چمتا ایک حدیث اور سناؤں گا آپ کو چھوڑا توجہ کے لئے میرے نبی کی صاحبہ نے دعوت پکائی ذکرِ حسین ہے نا تو میرے نبی کی صاحبہ نے بولو دعوت تیار کیا دعوت آپ کی ہوتی ہے آپ اپنے ساتھ بچے کو بھی لے جاتے ہو یہ بائی صاحبہ بھی ان کے شہزادہ چھوٹا سا ہے کہتے ہیں جی کہ انہوں میں افلاندہ بڑا چسکہ ہے اچھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں حسن حسین پڑے گا یہ زیدی نہیں ہوں گے بڑے ہو کے اور اللہ کے نبی نبی اکم دیا تھا اپنے اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھانا نبی کا پیار نبی کی آلِ بیت کا پیار اور قرآن کی تلاور اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھو درود پڑھنے والے اور جن پر نماز میں درود پڑھا جائے لو بھائی آلِ بیت کی یہ چونکہ فضیلت اور شان تھی کہ حضرت امام شافی بھی کہتے تھے یا آلِ بیت رسول اللہ حبکم فردم من اللہ فی القرآن انزلو کفاکم من عظیم القدر انکم ملدم یسلِ علیکم لا صلاة علو اے نبی کے گھر والو تمہاری اتنی شانی کافی ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل کیا ہے اور جب تک تم پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تب تک بندے کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے لیجئے اب مولویوں نے نمہ مسئلہ بیچ میں لے آئے کہتے ہیں آلِ نبی میں سارے کام اسیوی میں چاہ اچھا جی تو اسیوی میں چو اے جی تے دسو زکاة تو اٹھے دل لگ دیئے کہ نہیں لگ دی نہیں ہمارے اوپر تو لگتی ہے تے سعیدہ تے نہیں لگتی شرم نہیں آئی پہ غیرتا زکاة کھانی ہو پہ تے نکل جانا ہے پہ برابری کرنی ہو پہ تے وار جانا ہے بات کو سمجھیں آپ اس چیز کو سمجھئے کیا یہ شریع مسئلہ ہے کہ نہیں ہے چالیس حدیثیں ہیں کہ نبی کے خاندان مالے زکاة نہیں کھا سکتے اس کا مطلب ہے آل کوئی ایسی بھی ہے وجہ کیا ہے امام آل سنت امام آمد رضا خان فاضر پریلوی سے پوچھا گیا آل بیت کے نفرات پر زکاة کیوں نہیں لگتی آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ زکاة مال کا مہل ہے اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں یہ بھی حدیثوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا یہ مال کا مہل ہوتی ہے زکاة اور صدقہ اور میری آل اللہ نے آل کو محفوظ کیا ہے اب ذرا اگلا جملہ سنو بیٹے نہیں میرے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ صدقات و خیرات کی جو کولیکشن ہوتی ہے اس کولیکشن میں میں شامل ہو جاؤں یعنی وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اس میں اللہ کے نبی میری لیوٹی لگائیں حضور نے منع کر دیا بھائی کولیکٹر کا عوضہ بڑا ہوتا ہے کولیکشن ہی یعنی ساری سربرائی ان کے پاس آجائے وہ سارے فنڈز جو ہے نہ وہ جمع کریں یہ بہت بڑا عوضہ ہے پر اللہ کے نبی نے روک دیا اب ذرا سنو یہ ساری عدیثیں ہیں آل حضرت فاظر بریلوی نے زکاة پالا جو رسالہ لکھے اس میں لکھی ہیں چالیس عدیثیں لکھی ہیں یعنی سبحان اللہ حضور نے کیا فرمایا فرمایا نہیں ہے اب ذہن میں سوال تو آتا ہے نا کہ یہ کام فلانہ کر سکتا ہے فلانہ کر سکتا ہے فلانہ قبیلے والا کر سکتا ہے فلانہ خاندان والا کر سکتا ہے حضور نے مجھے روک دیا میں ان کا چچا ہوں نبی رحمت نے بلایا صحابہ کے مجمع میں فرمایا چچا اللہ و دولہ شریک نے ہم خاندان نبوت کے لیے زکاة کو حرام کیا اس مال کے میل کو ہم سے دور کیا میں پسند نہیں کرتا جیسے رب نے دور کر دی ہے ہم پھر جا کے ہاتھ مارے ہیں شرم حیاء کرنی چاہیے یہ چینجنگ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا ڈیفرنس یہ خاندانی یہ معاملے یہ ہم نے نہیں شروع کی یہ رسول اللہ نے شروع کی ہیں حمد ہے تو انگلی اٹھاؤ ان پہ جب نبی کی چالیس حدیثیں بتا رہی ہیں کہ کوئی جو نے جڑے زکاة دہمن کے صحیح دہمن کے نہیں وہ کون ہیں وہ آلے رسول ہیں وہ سادات ہیں وہ نبی کے خاندان والے ہیں تو پھر مانو نہ کہ یہ سارے ایک نہیں ہوتے ہیں استدلال جو تم کرتے ہو آلہ فیرونہ سے یہ استدلال امت کے فقہ کے پاس نہیں تھا یہ صحابہ کے پاس نہیں تھا یہ تابعین کے پاس نہیں تھا اصل میں تمہیں یہ عظم نہیں ہو رہی ہے لیکن چلو اگر صرف یہ ہی ہوتا آلہ بیعت کے معاملے پہ تو فیر ہوتا آؤ میں حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو آلہ بیعت میں سب سے پیارا کون ہے آپ نے فرمایا سب سے پیارا حسن اور حسین ہے دوسری روایت میں فرمایا علی ہے دوسری روایت میں فرمایا فاطمہ ہے یہ تو بھی پتر جی نائنہ دیانہ ہے بولو درہ اونچی عباس سے بولو سبحان اللہ تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے اللہ یاللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا مراہ الوارا ہے اللہ یاللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا بولو درہ اونچی عباس ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں شہر ہے میں عد کر رہا تھا جب کبھی بھی آپ کسی دعوت پہ جاتے ہیں اس دعوت کے اندر آپ بچوں کو بھی لے جاتے ہیں میرے نبی کے ایک سیاں بھی نے عد کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے کریم آقا اے سونے آقا میرے گھر کو کرم میرے گھر کو بکے نور بنائیے میرے گھر میں تشریف لائیے میرا نبی ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے گھر تشریف لے گئے میرے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا چلو حسین چلو تم بھی میرے ساتھ چلو ادھر جب حضور گئے بزمیہ صاحب سجی ہوئی ہے میرا نبی میرا نبی پی رہے میرے نبی کے یار مرید ہیں یہ شمعہ رسالت ہے ارد گرد پروانی مڈلا رہے ہیں وہ جو ان صحابہ کے بچے اور میرے نبی کے لار حضرت حسین یہ ایک آپس میں بچے کھیلنے لگ گئے میرے نبی نے صحابہ کو جس وقت انہیں مطمئن فرمایا پھر دیکھا حسین کدھر ہے صحابی حضرت اقواہ فرماتے ہیں اللہ کا نبی اٹھے انہوں نے دیکھا حسن حسین بچوں کے ساتھ مشہولے حضور شروع گئے حضرت حسین کو کھلانے حضرت حسین کو ہسانے صحابی فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ اللہ کا نبی حسین تاں کو پکڑ رہے ہیں امام حسین امام حسین کبھی یہاں سے آ کر پاس سے کھسک جاتے ہیں کبھی کانگوں کے نیچے سے نکل کے چلے جاتے ہیں اور جیسے بچے بڑے ان کو پکڑتے ہیں بچہ ہنستا ہے کھیلتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں بڑے اس کے پیچھے پکڑو پکڑو اب یہ نہیں کہ بڑا پکڑ نہیں سکتا بڑا چاہتا ہے کہ بچہ سمجھے میں پکڑ نہیں سکتا حضور خوش کر رہے ہیں بھئیو داد اللہ کا نبی انہیں ہنسا رہے ہیں ہنساتے ہنساتے پھر حضور نے ان کو پکڑا اب سننا صحابی منظر کیا بیان کرتے ہیں حضور نے پکڑا پکڑ کے لال کو یوں کیا مو پیچھے کیا خود نیچے چکے اپنا مو ان کے مو سے لگایا اپنا مو ان کے مو سے لگایا اور پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور یہاں یہ جو من کا لفظ ہے یہ من زائدہ بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی بنتا ہے حسین میم آتے میں حسین آم مولویاں نیلاک پھڑک گئی توبہ توبہ قریشی کو دیکھو حسین نو نبی بنا دیتا یہ جہالت کی انتہا جس کے مولوی کے اندر ہوگی شیطان جو مدرسے نہیں گئے ہوگا ویسے رتی نیلی پگڑیاں پہن کے آگئے ہوگا یہ اس کو یہ شیطانی سوجے گی بگرنا جس نے بلاغت پڑی ہوئی ہے اسے یہ قانون پتا ہے کہ یہاں بلاغت کا قانون اپلائے ہوتا ہے اور وہ بلاغت کا جو قانون ہے وہ ہے تشبیح والا اور تشبیح کا قانون یہ ہے کہ ایک بچہ بندہ رہا ہوتا ہے کہ تو شیر آ گیا دسو شیرے کے بندہ ہیں کھلو شیرہ لگتا نہیں رہے ہیں پھون دبیائے پر چل کھلو شیرہ میں اس نوکہ میں کھلو شیرہ دسو ایک خوش ہوئے گا کی خف ہوئے گا شیر اللہ لوں در کیا رام ہوئے شیر مسیطی پہ جا سکتے ہیں شیر کا جھوٹا پھی سکتے ہو جیڑا حکم آؤں 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 تو وہی حکم اید ہے تو ہون دسو کسی آنکھو تو سکتا ہے وہ گلے پہ جانا تو جی آنکھو تو شیر ہے تو خوش ہو پہند ہے حالانکھے حکم دے اوہ بھائی حکم دے ہے کہ جی میں شیر دا جھوٹھا حرام نجس ایمے کتے دا جھوٹھا نجس جی میں شیر دا حکم ایمے کتے دا حکم حیرت دی کھلے شیر بھی مسیطی نہیں آسکتا کتہ بھی مسیطی نہیں آسکتا شیر دا جھوٹھا بھی نہ پا کتے دا جھوٹھا بھی بول دے جاؤ یار کتے دا گوشتی حرام شیر دا گوشتی حرام تو جیہے تو حکم ہے تو فر جیہے تو کہنے دے کتہ آئے کیوں گلے پہ جاندے کہ وہ شیر آئے کیوں خوش ہو جاندے یار وجہ وہ کہتے ہیں نہیں یہاں شیر کہنے کا مطلب اُس کی حرمت بیان کرنا نہیں ہے اُس کے نجاست کو بیان کرنا نہیں ہے اُس کے پنجے بتانا نہیں ہے اُس کے شکار کا صفت بیان کرنا نہیں ہے اس کا درندہ ہونا بیان کرنا نہیں ہے بلکہ شیر کی ایک وصف مراد ہے اور وہ وصف کیا ہے دلیری گویا جب کہا شیر آ گیا تو مانا بنے گا دلیر آ گیا قانون یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی ہی میں من کل الوجود مناسبت ضروری نہیں تو جب یہ سمجھے ہو تو پھر سمجھو میرا نبی فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ من کل الوجود حسین نبی ہو گیا حسین نبی ہو گیا نا یہ تشریح ہے مطلب یہ جیسے میرا پیار ویسے حسین کا پیار جیسے میری دشمنی ویسے حسین کی دشمنی جیسے میرا ذکر ویسے حسین کا جیسے مجھ پر درود ویسے حسین پر درود جیسے مجھ پر سلام ویسے حسین پر سلام یہ مطلب ہے لہذا میں حسین آ اور کانو دوجہی طرح سمجھا کہ صدقار کوئی میں مان آیا ہوگا اے ملکاں دیکھا راجیاں دیکھا راجیاں دے دے رہے تھے کوئی راجہ ملک میں ایکزامپل دے رہا ہوں کوئی لے لو سید لے لو کوئی لے لو کھوکھر لے لو حاشمی لے لو کوئی بندہ لے رہا انہوں دے دیرے تھے میں مان آیا وہ باہر نکلیا اوہ دی کسے نا ٹون ٹون میں میں ہوئی بندے نے اس نو تفاہ کڑ ماریا ملک اندر گئے بدوکن چکے لے آئے یار تو انہوں کی ہوئے اسی دے دے نا لے آئے تو ملک کہن دے تفاہ دے موتے نہیں لگیا اے تفاہ ساڑے موتے لگیا ہے اللہ کے نبی نے صدیوں پہلے بتا دیا ہے کہ باقی معاملات اپنی اپنی جگہ پر جب پیار کوئی حسین سے کرے یہ نہ سمجھنا وہ حسین سے کر رہا ہے یہ سمجھنا وہ مجھ محمد سے کر رہا ہے ذکر اگر کوئی حسین کا کرے یہ نہ سمجھنا وہ ذکر حسین کا کر رہا ہے وہ ذکر میرا کر رہا ہے اور اگر کوئی جانگ حسین سے کرے یہ نہ سمجھنا کہ جانگ حسین سے کی ہے جنگ مجھ محمد سے کیے اور لنگ دیو حجیبی تو اڈب پیو یزید مسلمانی دے ہویا ہے جس حسین کی جنگ جس حسین کی جنگ جس حسین کی جنگ رسول اللہ کی جنگ ہے جس حسین سے پیار رسول اللہ سے پیار ہے جس حسین سے دوستی رسول اللہ سے دوستی ہے ان کے قاتل کے بارے میں یہ مقدمے لے کے پھرنا کہ وہ ابھی مسلمان ہے کتنا ہے اور کتنا نہیں میں سمجھتا ہوں یہ علم کا قلعہ کو اٹھنے کے مترادف ہے جب نبی کہہ رہے ہیں حسین پہ اٹھنے والی تلوار محمد پہ اٹھنے والی تلوار ہے حسین کو نکلنے والی گالی محمد عربی کو نکلنے والی گالی ہے حسین کو مارا گیا تیر محمد کو مارا گیا تیر ہے حسین کو دی گئی گالی محمد کو دی گئی گالی ہے تو اب پیچھے کیا رہ گیا کہ نبی کو تلواریں مارنے والے بھی تمہارے عقیدے میں مسلمان ہوتے ہیں میں نے بڑے بڑے مسلموں کے مولویوں کو دیکھا ہے کئی کئی جگہ دو نمریاں کرتے ہیں ان سے پوچھو حجرِ اسود کو جس نے بٹا مارا کافر او بھائی کیوں دیکھیں یہ حجرِ اسود حضور کی پوسا گا ہے حضور نے اس کو پیار کیا ہے اب یہ اسلام کی نشانی بن گیا ہے اب اس کی توہین حضور کی توہین ہے اوہ یار حیاء کرو جسے نبی دو چار بار چوم ہے اس کو پٹا مارنے والا کافر ہے تو جسے میرا نبی اپنا لحاب پٹا پلائے میرا نبی کندوں پہ پٹھائے اس کی نسل ہو جانے والا بھی ابھی شاک میں پڑے ہو پھر سلام ہی کریں ہم تمہیں وہی متارکے والا ہم اب تمہارے بارے میں کیا کریں بھائی یہ دو نمری ہم سے نہیں ہو سکتی ہے ہم نے مڑ کے جانے ہم پاک بارگاہوں کے بارگاہ میں ہمارے پاس یہ منافقت والا سودا نہیں ہے ہمارے پاس یہ بہن بہن والا کہانی نہیں ہے ہم بڑے سیدھے سیدھے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے جو حضور کا نہیں اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو حسین کا ہے وہ حضور کا ہے جو حضور کا ہے وہ خدا کا ہے جو خدا کا ہے وہ ہمارا ہے تو پھر سن لو حسین سے پیار نبی سے پیار حسین سے جنگ نبی سے جنگ حسین کا ذکر نبی کا ذکر حسین سے دشمنی نبی سے دشمنی حسین پہ درو نبی پہ دروہ حسین پہ سلام نبی پہ سلام حسین کا عدب محمدِ عربی کا عدب ہے اس لیے پھر درم مل کے کہہ دیجئے مل کے کہہ دیجئے دوچہ کے اندر لجی پالی اے ملنگ میں آپ کو بڑا بے جاتا ہے دوچہ کے اندر لجی پالی دی تصویر دا نام حسین نے دوچہ کے اندر لجی پالی دی تصویر دا نام حسین نے جسے کفر دسینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین جسے کفر دا سینہ چاک کیتا جسے کفر اس تیر تیر دا نام حسین درس نے اس نام دی دنیا مجھے تشہیر دا نام حسین وارس کیوں نہ میں فخر کرا میرے پیر دا نام حسین اے وارس کیوں نہ میں فخر کرا تبجھو ادھر اے وارس کیوں نہ میں فخر کرا میرے پیر دا نام حسین ہوئے وارس میں کیوں نہ فخر کرا میرے پیر دا نام حسین اے وارس میں کیوں نہ فخر کرا میرے پیر دا نام حسین وارس 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 کیوں نہ فخر کرا میرے پیر دا نام سین اے میرا رب قرآن فرماتا ہے حبیب آپ اپنی زبان سے کہہ دو میں نے جو کچھ تم پہ کرم کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا الا المبدت فی القربا صرف میرے قرابت داروں سے پیار کرتے رہنا ہے جاگ نائے سبحان اللہ کی آواز آئے صرف میرے قرابت داروں سے پیار کرتے رہنا ہے اور اگلا جملہ بڑا مزے کھائے یہ جو بابا مس تو رہے یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے مسئلہ اس کی ماں کا ہے جس نے دودھ بھی پیلا آئے زہرہ کہ بچوں کا دب بھی سکھا آئے اس لئے میرے نبی رحمت سیدے کنین کی آل سے محبت کرنے والو میرے رب کا قرآن کہتا اے ومائی یا غدر حسنت نزد لگو فی حسنا جسے یہ حسن مل جائے جسے یہ نیکی مل جائے جسے اہل بیت کا پیار مل جائے اس کی حسن میں ہم اضافہ کرتے ہیں کمی نہیں ہونے دیتے پتا چلا یہ عشقی آل بیت ایسا ایسا چسکا ہے جملہ بول یہ ایسا نشا ہے یہ بڑھتا ضرور ہے یہ ختم نہیں ہوتا تا پھر مل کے درہ ایک مار درہ مل کے کہ دو ایک دفعہ درو میرے ساتھ مل کے کہ دو کی وعد سے کیوں نہ میں فخر کرا میرے میرے پی ریدہ نام ساتھ ہاں ہاں بند کر کے تبجھو کر لبو قیامت والے دل میرے سھونے نبی فرماتے ہیں میرا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار میری زہرہ جنتی عورتوں کی ملکہ اور میرا علی جنت کے دروازے پر جنت کی ٹکتیں دینے والا پتا چلا یہ جنت میں وہی جائے گا جس کا پنچ تم سے کوئی تعلق رشتہ نات ہونے والا سنو سنو کئی کہنے ساڑھا پیو یزید اسی کہنے یزید دیا بچیا توجہ رکھنا اے کسی دا پیو ہوئے ساری زنگی چوریاں کرنے لگ تی ویسے بھی اس تارف کسی چنگی میں افل چکر آؤ اے فلانے دا پتر وہ مو چھپا لیں حالانکہ اس نے تو ویسے بتایا ہوتے اس کیوں کہ کرتود سہر ہیں اس کے باپ کے تی کسی دا پیو ہوئے زندگی ساری چنگا تی تھانے میں چنگی اس تارف کرو نا تی تھانے دار کے نیار کیڑے سونے پیو دا پتر ہیں توجہ ہے نا حیاء کرو شرم کرو اس باپ سے محبت کرتے پھرتے ہو کہ جس کا نام لے نہیں سکتے ہو اور اولاد کا نام رکھ نہیں سکتے ہو مزہ نہیں آیا ہے کسی کی جرت کہ آج کے ہمارے دور اور معاشرے میں وہ پتر کا نام مروان رکھے یزید رکھے سن لو یہ مروان وہ لن کی کتہ ہے یہ وہ کتہ خبیص ہے کہ جس نے آل بیعت کو ممرو پہ بیٹھ کے گھر لیں دیں یہ وہ لن دیں یہ وہ پتبخت ہے کہ جس پتبخت نے ممرو پہ بیٹھ کے امام حسین حسین کو کہتا تھا یہ لن دیں سارے بولو استغفر اللہ یہ شزید کے بچے بولو یہ اس مروان کدے کے لئے آج یہ دلیلیں دیتے پھرتی کہ نہیں وہ ایسا تھا وہ بخاری کا راوی تھا وہ فلانا تھا میں کہتا ہوں کہ یہ نامتی وہ ہے جس پہ میرے رسول کی بیوی سیدہ شاہ نے اپنی زبان سے لانت زبہ جی ہے لہذا کوئی مسلمان کوئی شریف زیادہ اپنے بچوں کا نام نہ مروان رکھتا ہے نہ یزید رکھتا ہے بولو بالخصوص ہمارے معاشرے میں جب یہ دشمن آل بیعت کے طور پر اس کا نام مشہور ہو گیا اب کوئی بھی اس کا نام نہیں رکھتا ایک صاحب کہن یزید باد میں کرتوت اس نے کی ہے اور بن امیہ کے دور میں تو اس کے کرتوتوں پر اگلوں نے بڑا پردہ ڈال کے رکھا اگر یہ کمینہ اتنے ہی چنگا تھا تو کسی معدیس نے اس سے حدیث کیوں نہیں لیے بولو نا اگر یہ اتنے شریف زیادہ ہے تو کسی یہ شریف ہے اور یاد رکھیں ہم صحابہ کوئی بھی ان کے لیے عدب کا جملہ بولتے ہیں رضی اللہ تعالی انہو صحابہ صحابہ ہیں صحابہ تک ہماری زبانیں نہیں کھلتی ہیں محمد کی آل سے دشمنیا کرو نبی کی آل کو تم قتل کرو نبی کی آل بیعت پہ ہم تمہیں چھوڑیں گے وہ جی کریشی صاحب بڑے سخت بولتے ہیں میں کے طرح کے خیال میں کرمیر 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 اسی لیے لوگ ان کو بلاتے نہیں پتر وہ کھاڑیاں خام خیالیاں ہیں الحمدلللہ فقیر روز آنا جلسے کرے تو چار تین چار چار آپ اس تیار روز نہ دیکھتے ہو یہ حضور کا کرم ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی سن لو اگر یہ سارے مل کے مجھے چھوڑ بھی دینا میں نے آل محمد کو پھر بھی نہیں چھوڑ پکی بات اے تو بڑے تھوڑا سوڑ ہے جی ہم جلزوں میں نہیں بلائیں گے میرا رزق تو اڈے آتے چیز ایک دن ایک فیصل آباد کے اندر کوئی یزید ملے جن کو ہم بڑے شریف شریف سمجھ یہ کمین وابیوں کے ساتھ جا کر انہوں نے اتھانے میں درخواست نے دی مجھے وہاں اسپی نے کال کی آپ چکے اتھانا باستے پندرہ منٹ ساڑھی میں فل آجاؤ او جڑ میں اتھے جا کے لنگر لینہ سی نا او دے تو میرے کار نال میں فل میں لب گیا میں اپنے دوستوں کو میں نے کم اکت سو بھئی سمجھ دے نسی ہنی کرنے تو قریشی رزق بند ہون مجھے پتہ ہے بڑی قیمت چکانی پڑتی گالیاں سننی پڑتی کلب بنتے ہیں گال کوئی نہیں لپنی لیکن فرکر نہیں ویسے بس ویسے ویسے ہی کوئی ایسی نہیں ہونا چاہیے اجریاں سٹا میں مار رہے ہیں بڑیاں ساخت بڑیاں ساخت یزید یزید نصد بولی ساخت میں اپنے جڑے عقید علی عاشق آنے علی بید انہوں تے چمنا چاہیے ساڑا مسئلک بیان کر رہے بند ایک غلطہ سوچ میرے میں اپنے مسئلک خلاف کی تی میرے حال حضرت سے کسی نے پوچھا جی یزید کو اگر کوئی کافر کہ آپ نے برمت کہ وہ ساڑھ دن کی رشتہ ہے میں پوچھنا ہے کہ دوسیوں سے وقیلے صفائی بڑھیں کوئٹا کی رشتہ ہے ماں سمجھ رہے تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں محبت عالی بیعت ضروری ہے اور عالی بیعت دشمنوں سے نفرت ضروری ہے آج یہاں بھی پیرے بٹھائے جا رہے ہیں رونا نہیں چاہیے فلانے دن رونا چاہیے فلانے دن نہیں رونا چاہیے میں کہتا ہوں آل محمد کو یاد کر کے ہر وقت رونا چاہیے ان کی یاد میں آسی بہانہ عبادت ہے ان کی یاد میں رونا محمد ربی کی سنت ہے ان کے عشق میں تڑپنا یہ خدا کی عزت کی قسم جنت کی زمانت ہے حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں فضائل السحاب علی احمد بن حنبل میں یہ حدیث فرماتے ہیں من دم اتا اینا ہو دم اتن فینا وان صلح اللہ الجنہ جس بندے کی آنکھوں نے ہماری یاد اور محبت میں ہمارے نام پر آنسوں کا ایک کترہ بہایا اللہ اس کا بدلہ اسے جنت اتا فرمائے گا یہ آنسوں کو تم نے شیعہ اور سنی بنا دیا خدا کا خوف کرو حسین کے غم کو کسی نے شیعوں کا کہہ دیا کسی سنیوں کا کہہ دیا اللہ کی قسم جب نہ شیعے تھے ظالم ہو یہ کل چکروں میں پڑ گئے ہو آل بیت ہر نمازی کے ہیں آل بیت ہر مومن کے جس جس کو جنت کی درہ پہ حضور کے وال اس کے ہیں ان کے بغیر اس کا کوئی دال گلنے والی نہیں ہے مولا علی برماتے ہماری محبت جنت کی راہ پہ چلنے کے لئے چراغ ہے جس ہماری محبت نہیں ملے گی وہ جنت کی راہ پہ چلی نہیں سکتا اور جیڑا جنت بیراد دوریہ انہیوں نے جنت وڑھنا کی ہے اور سعداد سے متھ مت لگاؤ سید بات عقید ہے اس کے عقیدے سے دور ہو جاؤ سید بات عمل ہے اس کے عمل سے نفرت کرو لیکن سید کی ذات سے نفرت مت کرو اور میں سعداد سے کہتا ہوں وہ کام کرو جو تمہاری جد نے کیا ہے تمہاری جد نے ممبروں پہ بیٹھ کے تبرر نہیں کیے تبرر ان کے خلاف ہوئے ہیں یہ کون سا طریقہ شروع کر دیا ہے کہ تبرر فلانے پہ تبرر وہ تبرر ان پہ ہوئے انہیں نہیں کیے تم مقدس خانوا دے کے لوگ ہو تم تطہیر کے خون والے ہو تمہارے سامنے ماری کیا سیت ہیں کتھے کستوری تھے کتھے مینگری کتھے بڈا تھے کتھے سونا سونے سے بھی زیادہ قیمت والے سیدو تمہارے ساتھ ہماری کوئی ریس نہیں آؤ اس را پہ چلو جس را پہ تمہاری جت چلیے وہ علم کی رہا ہے وہ محبت کی رہا ہے وہ تقوی کا رہستہ ہے ہائے یہ زندگی چند دنوں پہ کھیل ہے میرے مولا علی فرما کرتے تھے اے دنیا تجھے میں نے تین طلاقیں دے دی اور تین طلاقیں دے کر کوئی کسی کو گھر میں نہیں رکھتا خدا یا تو کھا ہے اس دنیا کی بیت سبادی کے ساتھ بس صرف ان سانسوں کا تعلق ہے خدا کی قسم ہم تو تیار بیٹھے ہیں کب بلاو آئے اور وہ ہم سے پوچھیں کیا کر کے آئے ہم ٹوٹے اور کٹے ہوئے دل کے ساتھ سنائے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ قدم قدم پہ آپ کی آل بیت کا دفاع کر کے آئے ہیں آپ کے بچوں کے قصیدے پڑھ کے آئے ہیں آل بیت سے ریز مت کرو تیمور لنگ قاتل جابر بادشاہ امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں حض سبائق المورقہ کے اندر ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ جو تیمور لنگ تھا کتنا ظالم بادشاہ تھا اس کی طریق آپ کو پتہ ہے یہ مر گئے تو اس کی قبر کے پاس سے ایک محدث گزرتے اس کو ٹھوکر مارتے قبر اور کہتے کہ اب تجھے حرام ہے قاتل امت رسول اب جنم میں جل رہا ہوگا ایک رات وہ محدث صاحب سوئے کیا دیکھتے کہ تیمور لنگ حضور کی بھرگا میں بیٹھا ہوا ہے حیران رہ گئے اور اسے کہتے ہیں تیمور اوئے بدبخت تو ادھر ہے وہ بیچارہ چھموش ہو کر سر جھو آکھ یارسول اللہ اس محدث کو دیکھئے یہ آپ کی امت کا عالم ہے اور یہ روز میری قبر سے گزرتے ہوئے مجھے تانے مارتا ہے میرے نبی پاک نے پوچھا کیوں بھئی محدث تو کیوں اس کو تانے مارتا ہے اس کی یارسول اللہ آپ ہی شریعت نے بتایا کہ ظالم ظلم کے حوالے سے بندے کو نفرت کرنی چاہیے علم ہوتا ہے حضور اس لیے اس سے نفرت کرتا ہوں کہ یہ قاتل امت ہے اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کی ہے ابن عجر لکھتے کہ رسول اللہ نے فرمایا بڑے پیار سے محدث بات ٹھیک تیری بڑا ظالم تھا قاتل اس کے سارے گناہ اس کو جہنم میں لے جانے والے تھے پر اس کی ایک لیکی نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلوا کے میرا در عطا کر دیا عز کی یا رسول اللہ اس کی کون سی لیکی اس کے کام آئی فرمایا یہ تھا تو جیسا تھا ویسا تھا ظالم تھا پر جب بھی کوئی سید زادہ میری اولاد کا فرق اس کے دربار میں جاتا یہ عدب سے کھڑا ہو جایا کرتا اسے عزت سے بٹھاتا عالی شان کھانے کھلاتا جب رخصت کرتا تو کسی سید زادے کو خالی آت رخصت نہیں کیا دور تک آ کر عدب سے استقبال کرتا دور تک چھوڑتا اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے پریشتے سے لینے آئے رب قدیر کی طرف سے حکم آیا اس نے میرے محبوب اور زہرہ کی اولاد کا عدب کیا ہے ان کی محبت کی ہے برما اس کی ایک نیکی اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہو گئی چار دن مدرس پڑھ کے آجاؤ آ کر سیدوں کے کچھے چھٹے کھولو یہ کوئی دین نہیں ہے سونا عقیدے کے حوالے سے اگر کام کرنا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں ہم نے کبھی اپنے مسئلہ کے ایک اینچ پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا ایک نکتے اور ایک لفظ پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا اگر کئی مقاملے میں سید آیا تو سید کو ہم نے بڑے عدب سے سمجھایا کہ سید صاحب مسئلہ یوں نہیں یوں ہیں اور میں بڑے وسوک قلبی سے ویڈیو بن رہی یہ کہہ رہا ہوں ایسے سیکھڑوں سادات جو دائیں بائیں تھے فقیر کے پاس صرف نشست کرنے کی وجہ سے الحمدلللہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ ہوگئے کیونکہ ہر سید نے مجھے یہی کہا اگر اہل سنت کا مسلک وہ جو قریشی تیرہ ہے جس میں آل بیت کا عدب ہے آل بیت کی محبت ہے سادات کی عزت ہے تو اس مسلک کو سلوٹ ہے اور اگر مسلک وہ ہے تمہارا جو ان میرے مسلک نے مجھے سکھا ہے یہ میرے امام نے سکھا ہے تیری نسل فانک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا کربلا کا غم بڑا ڈاڑا غم ہے جن کے دل ہوں ان کا جو ظالم کے بچے پتھر رکھے ہوئے ہوں یہ مجھے ذرا دینا موبائل دو یہ جو اشیر ولی تھانوی دیوبندی علماء کا بڑا عالم ہے میں کسی فرقباریت کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کربلا کے واقع کے حوالے سے مسالق کے بڑے بزرگوں کے کیا رویہ اور کیا نظری ہیں یہ اشیر ولی دھانوی صاحب ان کی کتاب فتاوہ امدادیہ پانچویں جد اس میں ان سے سوال ہوا کہ ایام مورم میں شہادت نام مجمع عام میں پڑھنا یعنی شہادت کو بیان کرنا اس کا کیا حکم ہے تو جواب دیتے کہ فیل حقیقت واقع جان کا جناب سید شعود جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وان احباب وصحة تعالیٰ قاتل وآدائی اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان تمام زمین و آسمان غور و ملک جن و انس جمادات و نباتات صبح قیامت تک یہ کہ کر رو دیں صبح علی مسائب لو انہا سبت علی سر نل آلی تو بھی تھوڑا ہے یعنی اگر قیامت تک شہادت حسین پر سات زمین روتی رہیں سات آسمان روتے رہیں سارے فرشتے روتے رہیں ملائکہ روتے رہیں کل جمادات نباتات سب کچھ روتے رہیں جتنا ظلم ہوئے اس کے بدلے میں یہ سب کچھ تھوڑا ہے آلہ حضرت فالد بریل آپ نے لکھا فتا بار رزویہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو سانیہ احائلہ کربلا ہے کون ایسا مسلمان مومن ہے جسے سانیہ احائلہ کربلا کا غم نہیں اور اس کا دل مخزون اور راں اور نم نہیں مگر جسے غم حقیقی نہ ہو جھوٹ موٹ کر رونا نہیں چاہیے آگے فرمایا لیکن جسے غم نہ ہو اسے بے غم بھی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اسے کربلا والوں کا غم نہیں کیونکہ غم میں کمی ہونا اس کی محبت کی کچھوی کی دلیل ہے اور محبت کی کمی ہونا یہ ایمان کے نقص کی دلیل اس کے ایمان میں نقص ہے اس کے عشق حل بیت میں نقص ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں بات کربلا کیو پھر تمہیں رمالوں کے ساتھ مرجہ لگانی پڑے پھر تمہیں جناب پیاز کا پانی لگانا پڑے تمہیں جھوٹ موٹ کے ڈرامے سے رونا پڑے اور لانا دوست مندے پر جسے کربلا والوں کا حقیقی غم نہیں آیا میں اوروں کا کیا بتاؤں حضرت بابا فرید فرماتے ہیں آج بھی دس محرم الحرام کو جنگل کی ہرنیا اپنے بچوں کو دودھ نہیں بلاتے آج آج امام زین العبدین ساری زندگی کربلا کے غم میں کبھی ہسے نہیں ایک دن حضرت سعید امام باکر نے اس کی بابا میں نے آپ کی ہر ادا دیکھئے آپ کا کھانا کھانے کا ستائل نماز پڑھ نہ دعا کرنے لیکن نہیں دیکھا تو صرف میں نے آپ کا ہسنا نہیں دیکھا امام نے فرمایا فرمایا محمد باکر جنہوں نے کربلائیں دیکھی ہوں وہ مسکرا نہیں سکتے حضرت سعید امام علی اصغر کے انتقال کے بعد شہادت کے بعد ایک سال سید امیر و باب زندہ رہی حضرت نے بھی لکھا یہ کتنا ایک سال اور ایک سال آپ بھوپ پہ بیٹھ دیں ایک سال روتی رہی کسی نے حرم اللہ سے پوچھا یار تو نے کیا کیا تھا علی اصغر کے ساتھ کہ اس کی مان دھوپ سے اٹھتی نہیں ہے وہ بدپاک کہنے لگا میں کیا بتاؤ میں نے علی اصغر کے حلق میں وہ تیر ہوا رہا تھا جس سے میں بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا کیا پتباک کو یار تم پیرے بٹھا رہے ہو کہ کس بات پہ روئے اور کس بات پہ نہ روئے سیدہ زینب اور خاندان کو شہادت کے بعد جب رسیوں میں جکڑا گیا یہ وہ چیزیں بیان کر رہوں جو علیہ سنت کی مصطنت کتاب ہو دو اگلے دن سیدہ زینب اور سارے رسموں میں جکڑ کے ان کو کوڑے مارے جا رہے اور یہ وہ شکایت ہے جو سیدہ زینب نے جا کر حضور کے روزے پر رسول اللہ کے آگے لگائی تھے اور فرمایا تھا یا رسول اللہ ہمیں یہ ظالم جب ہم چلتے تھے تھک کے کھڑے ہوتے تھے ہمیں اس طرح مارتے تھے جیسے جنوروں کو مارا جاتا ہے سیدہ زینب سلام اللہ مار مار کے جب ان کو لے جایا جا رہا تھا یہ ابن اسیر نے القامل میں المدایہ نے پرتبی نے ہماری اہل سنت کی مستند تفاصی نے لکھا کہ سیدہ زینب جس وقت ان کو لے جایا گیا تو لاشوں کے پاس سے گزری تو جیسے کسی کو کوئی مار رہا ہوتے لیکن نظر نہیں اٹھا تھے آپ کی نگائیں دون رہی تھیں کہ ان لاشوں میں غسین کا جسد اتر کون سائج وجہ لاشیں ساری ایک جیسی پھٹ گئی تھی کیونکہ ان پر گھوڑے دوڑا کرال عذرت نے لکھا کہ ان کی ہڑیوں کو چور کر دیا گیا تو سیدہ زینب نے بل آخر ہوتی ہیں بھائی بہن ان کی نشانی پہچانی تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو تڑپ گئی اور پھر وہاں سے انہوں نے میرے نبی کو مدینے میں ندا کی وَا مُحَمَّدَ وَا مُحَمَّدَ سَلَّا عَلَيْكَ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ السَّمَا حَازَ حُسَيْنُ بِالْعِرَاب مَقْتُول عَزَا مُضْمِّلُمْ بِدْنِمَا یَا مُحَمَّدَ وَفی روایتن مُتَرَمِّلُمْ بِدْنِمَا یَا مُحَمَّدَ یَا مُحَمَّدَ اوہ نانا جان آپ کے نام کی دعائی ہے وہ حسین جسے آپ نے نازو نام سے پالا تھا آج کٹے پھٹے جسم کے ساتھ یہ میدانِ کربلا میں چادر اس کی چھین لی گئی ہے اس وقت یہ خون کی چادر اوڑ کر لیٹا ہوا ہے اس کے آزاد کٹے ہوئے ہیں اے میرے نانا درہ دیکھئے اپنے نازوالے حسین کو اور پیچھے مڑھ کے دیکھا ڈھنڈے پڑھ رہے ہیں سیدہ سکینہ کو اور دیگر خاندان کے قیدیوں پر تو وہی پر آپ نے صدا لگائی بناتو کا سبایا وزرریتو کا القتلا یا رسول اللہ آپ کے خاندان کی بچیاں قیدی بنا لی گئی ہیں اور آپ کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے یا نبی اللہ یہ ہمیں اس طرح مار رہے ہیں جیسے لوگ جہمبروں کو مارتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ تم جناب بیان نہ کرو وہ کیوں بیان نہ کرے جو ظلم تمہارے باپ دادے نے ان پہ کی ہے ان کو بیان نہ کرے تاکہ لوگوں کے دل میں ان کو کتوں کی نفرت نہ آئے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ نہ کریں آپ یہ مسائب کو اور مظالم کو بیان کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں علی بیت کی ہمدردی آتی ہے اور ان قاتلوں کے ساتھ نفرت ہوتی ہے تو یہ یزیدیوں کی نفرت گھٹانے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کے مظالم کو بیان نہ کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مظالم نہ بیان کرنے تھے تو یہ جو آل سنت کی کتابیں پری ہوئی ہیں انہوں نے کیوں بیان کی ہیں اگر یہ ناجائز تھا تو کیوں لکھے ہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم فندے کے دل ہو نہ دڑکنے والا عالی حضرت فاظر بریلمی نے صرف ایک صفحے کے اندر ان کے مظالم کا وہ نقشہ کھنچ ہے کہ بندے کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے ایک صفحے میں ہٹیاں ٹوٹ گئیں جسم پھٹ گئے اور سروں کو لیزوں پہ اڑس لیا گیا اور کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں میں زندگی ساری شاہ جی شاعر شاعریہ کرتے رہے آپ بھی بہت پائے کہ شاعر اللہ آپ کو سلامتی نے عطا فرمائے لیکن میں ایک شعر ایسا ہے جس نے ایک دو شعریں ایک شعر اس کی تشبیہ سی ہے جس نے مجھے ہلاکے رکھ دیا ہے اب سنیں اور میری اسی پر بات مکمل ہو گئی جس وقت یہ کافلہ اثارہ قیدیوں کا کافلہ یہ شام کی طرف جا رہا ہے تو منظر یہ کہ آگے آگے امام حسین کا سر ہے اور امام حسین کہ ادھر توجہ کرو سار کو ان ظالم کے بچوں نے جان بوجھ کر پیچھے موڑا ہوا تھا پیچھے یعنی پیچھے قیدیاں کافلہ قیدیوں کہا رہا تھا بچیاں تھی عورتیں تھی ان کو یہ کمینیں بار بار چہرہ دکھاتے تھے تاکہ ان کے دکھ میں اضافہ ہو غم میں اضافہ ہو اب ذرا سنیے اور اس منظر کو ذرا جو شاعر نے تشبیہ دیئے میں کہتا ہوں یاد اس نے کھلا کے رکھ دیا ہے اب سنو وہ کیا کہتا ہے کہ شام ولی تھی تریا جد کافلہ اگے اگے سی سید نصر جاریا اگے اگے سی سید نصر جاریا اپنے پروا اپنے پروا رکے دی نو وہندار اپنے پروا رکے دی نو وہندار اپنے پروا رکے دی نو وہندار او دیرا نو باقی اسی راتے کم آگئی تشبیہ کی انتہائی اے جیہ میں کوئی رکھوالی کرنہ نا اونچی جگہ پر کھڑے ہوکے نا دیکھتا ہے نا تو شایر کہتا ہے امام پاک کے سر کو جو انہوں نے بھلمدی پر اڑسا ہوا تھا نیزے پر اور موڑ موڑ کے پیچھے کر رہے تھے حقیقت میں امام پاک اس قیدی کافلے کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کی یہ رکھوالی ان قیدیوں کے کام آگئی ہے اللہ کریم جب پر والو کیا نامیں گاؤں کا قدر پڑ والو اللہ آپ کو سلامت رکھے میں نے آج شہادت کو بیان نہیں کیا یار زندہ صحبت باقی چونکہ آج موقع ایسا تھا ضرورت ایسی تھی کہ مسائل اور فضائل کی گفتگو کی جاتی میں اختتام کلمات پھر کہہ دوں ہم آل سنت و جماعتیں مجھے یہاں دعوت دیئے محترم محمد فیال صاحب نے اور جو تہذیب ہے مسجد ہے آل سنت کی یہ یہاں محفل ہوئی ہے باقی محفل میں کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی وابی ہے کوئی سیودی ہے کوئی عیسائی ہے جنہ مرضی ہوئے باہر ہوئے اندر ہوئے ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ساڑھے کو لوگی سنو اسی آل محمد یعنی شانہ کیمیں بیان کر رہے ہیں ہمیں اسے غرض نہیں ہیں باقی یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہم پبندی لگا دیں کہ جناب فلانا آئے اور فلانا نہ آئے ہمارے پاس ایسا نہ بزرگوں نے ہمیں بتائے نہ آج تک کسی نے اشتیار میں لکھا ہے کہ ہماری محفل میں شیعہ نہ آئے ہماری محفل میں واپی نہ آئے ہماری محفل میں عمت ہے تو آج کے بعد اشتیار چھاپو کہ ہماری محفل میں کوئی دوسرے مسلک والا نہ آئے ہم تو کہتے ہیں آؤ آ کر سنو واپی بھی سنو شیعہ بھی سنو حیلِ حدیث بھی سنو ہر مسلک والے سنو بتا چلے کہ آمنہ کے لال کے غلام کے غلام آمنہ کے لال کے شہزادوں کے غلام اسنینِ کریمین کے ماننے والے ہم حضور کی آلِ بیعت کی شان کیسے بیان کرتے ہیں اس لیے جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں ہم سیدہ ظاہرہ کے بچوں کا ذکر کرتے رہیں گے اور یہ صدا لگاتے رہیں گے حسینیت پھر بولئے حسینیت یزیدیت یزیدیت یزیدیت